بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہمیرا فوڈ شی کرٹ آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میں مزی مزی کی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں تو آئیے چلیے ریسپی کی درہ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں پنجابی سٹائل کا چکن اس کے لیے ہمیں ایک چمچ آئل چاہیے اس میں ہم نے پیاز اور ٹوماٹر کو گلا لیا تھا علیدہ سے وہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اور چمچ کو تھوڑی دیر کے لیے چلا کے بھون لیں گے ایک چمچ ہم نے ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈال لیا ہے اور اس کا جب تھوڑا سا کلر چینج ہو جانے ہو جائے گا تو اس میں ایک چمچ نمک حسب زائقہ ہے میں نے ایک چمچ ڈالا ہے آپ اپنی ضرورت کی حساب سے ڈالیں ایک چمچ سرخ مرچ کے ایڈ کر دیے ہیں ہاف ٹی سپون ہم اس میں حلدی ڈالیں گے آدھا چمچ زیرہ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے درمیانی آج پر پکانا ہے اور آہستہ آہستہ چمچ کو چلاتے جائیں دیکھیں جب یہ مسالہ تھوڑا گھی چھوڑنے لگے تو اس میں ہم چکن ایڈ کر لیں گے چکن کو تھوڑی دیر چلا لیں جب یہ گھی چھوڑنے لگے تو ایک چمچ جو ہے وہ ہم سرکہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد خوشک میتھی اس کو ہم ہاتھوں سے مسال کے اس میں ایڈ کر دیں گے تقریباً ایک چمچ ہے پھر چمچ کو چلا لیں اور اس کو اچھے سے بھون لیں تھوڑا سا پانی یعنی ہاف کا پانی ہم اس میں ایڈ کر کے اس کو گلا لیں گے اور دیکھئے چکن ہمارا بہت اچھا سا اس کا کلر آ گیا ہے اب اس کو ہم دھنیے سے اور سبز مرش سے اس کو گارنش کر لیں گے تو یہ پنجابی چکن کی ریسپی بلکل تیار ہے اسی کے ساتھ مجھے میری اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اور اگر ریسپی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ